شریرام آیو کیا ہے نوستکار دور دشن نمی آچل کے اس خاص کارکرم میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ دھرم پرکاش آج اس خاص کارکرم میں بات ہوگی آیو دھیا پتی شریرام کی آیو دھیا دھام کی قریب چار سو بیانوے سالوں کا لمبا انتظار لمبا سنگھرش لمبا اتحاس اور اب آنے والا ہے وہ دن جب آیو دھیا میں بھگوان رام وراجمان ہونے والے ہیں لیکن اس سنگھرش نے بہت سے لوگوں کو گواہ بنایا ہے ایک لمبا انتظار کروایا ہے ہر رام بھگت کو اس سنگھرش میں بہت سے لوگوں نے قربانیاں دی اس سنگھرش میں بہت سے لوگ اس کے سکریہ حصدار بنے سکریہ بھاگیدار بنے وہ لوگ آج کیا محسوس کر رہے ہوں گے ان لوگوں کے لئے خاص طور سے گروہ کا دن 22 جنوری 2024 کا ہونے والا ہے جب آیو دھیا میں بھگوان رام وراجمان ہوں گے اور رام مندر میں پران پرتشتھا کارکرم کا آیو جنگ کیا جائے گا اس سنگھرش کے حصداروں میں اس سنگھرش کے بھاگیداروں میں جتنے بھی لوگ شامل ہوئے ان کی فیرست بہت لمبی ہے اور اس کڑی کے ذریعے ہم ایسے ہی لوگوں سے آپ کا پریچائے آپ کی ملاقات کروائیں گے اور ان کے انبھاو آپ کے ساتھ ساجہ کروائیں گے آج اس کارکرم کی پہلی کڑی میں ہمارے ساتھ موجود ہے رام مندر سنگھرش کے سکریہ بھاگیدار سکریہ حصدار ورشت بھاجپانیتا پورو ویدھائیق پورو سانسد پورو مندری سریش بھاردواج جی سریش بھاردواج جی آپ کا اس خاص کارکرم میں بہت بہت سواجہ بہت دھنیواد تو پندرہ سو اٹھائیس سے جو سنگھرش شروع ہوا اس کی جو انجام ہے وہ آخرکار اب اپنے آخری پڑا اوپر ہے 22 چنوری کو پران پرتشتہ کارکرم ہوگا رام للا ویراجمان ہوں گے سب سے پہلے اس کارکرم میں سر آپ سے ہم ابھی کا جو انبھو کیونکہ جتنے لوگ 1992 سے لے کر اس گھٹنا سے لے کر اب تک اس سنگھرش کے بھاگیدار بنے ان لوگوں کے لیے خاص طور سے یہ نہ صرف گروھ کا پل ہے بلکہ ایک بھاوناتمک پل بھی اسے کہا جا سکتا ہے آپ کی بھاونایں اس وقت کیا کہہ رہی ہیں آپ کیسا نبھاو کر رہے ہیں جب 22 چنوری کو وہ احتیحاسک دن آئے گا ہم اپنے آپ کو بہت سا بھاگیش آلی سمجھتے ہیں کہ 500 ورشوں کے لمبے سنگھرش کے پرشات 22 جنوری کو 12 بج کر 29 منٹ اور کچھ سیکنڈ پر عیدہ میں بھبیا رام مندر کے گرب گریہ میں بھاگوان رام کے رام لیلا باس روپ کی جو ہے وہ پران پردشتہ مہا پر ہوگی اور ہماری شیشتری پردھان منتری چری نریندر موڈی جی اس کارکرم میں بھاگیدار رہیں گے اور راشترے سویم شیف سنگھر کے سرسنگ چالک ڈاکٹر موہن بھاگوڈ جی بھی اس کارکرم میں اپستیت رہیں گے ہمارے لیے ایک بہت ہی سو بھاگیشالی دیپاس اس لیے بھی ہے کہ ہماری پردیش کا پرتیک ناغرک جو ہے وہ اپنے آپ کو سو بھاگیشالی سمجھے گیا کیونکہ انتیم جو ہتھوڑا لگا ہے وہ 1989 کے بعد جو سنگھرچ پر آرمبہ ہوا اور اس کے بعد 6 دسمبر 1992 کو جو وہاں پر ڈھانچہ بنا تھا اس کو سماپت کیا گیا سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد 22 جنوری کو جو پران پرتیشتھا کارکرم ہو رہا ہے اس کی نیم ہماری پردیش سے رکھی گئی تھی بھارتی جنتہ پارٹی سکریے روپ سے سنگھرچ کے روپ میں ہماری پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کی راشتریہ کاری سمجھتی جو پالنپور میں جو ہے وہ اس میں ہوئی تھی اس میں پہلی بار پرستاب پاریت کیا گیا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی اس سنگھرچ میں سکریے بھاگیدار بن کر کے وہاں پر بھگوان رام کا بھبیا مندر بنانے میں سہیوک کرے گی سنگھرچ کرے گی تو یہ ہمارے لئے بہت سو بھاگیشالی دن ہے جی ظاہر طور پر سو بھاگیشالی دن نہ صرف آپ کے لئے بلکہ ہر بھارت باسی کے لئے ہر ہندو کے لئے اور ہر سناتنی کے لئے یہ 22 جنوری کا دن رہنے والا ہے لیکن پندرہ سو اٹھائیس میں جب اس ویبادت ڈھانچے کا نرمان ہوا اس کے بعد بھی ٹکراؤ ہوئے بیچار میں مرش ہوا متبھید ہوئے انیس سو انچاس سے پہلی بار جو یہ کانونی لڑائی ہے اس کی شروعات ہوئی اے سائی جو آئیکیلوجیکل سروے افر انڈیا ہے کئی بار انہوں نے سروے کیے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنا وقت آخر کیوں لگ گیا کیا وجہ رہی کیونکہ سنگھرش کے دن جب انیس سو بیانوے سے لے کر آپ تو اس وقت اپنے یوہ وستہ میں تھے ان دنوں کو آپ آج بھی جب یاد کرتے ہیں تو کیا ایسی یادیں آتی ہیں اور کیا وجہ تھی جو اتنا وقت اس چیز میں لگ گیا دیکھیں یہ دربھا گیا رہا ہے بھاردوش کا اتنا سمرد شالی دیش جو دنیا میں جو ہے وہ ایک سمرد شالی نہیں ورن سونے کی چڑیہ کہلاتا تھا اور بشو گروہ کہلاتا تھا اس دیش میں آتتائی آئے انیائی لوگ آئے دور بھار سے جو ہے وہ لوگوں نے آکرمن کیے اور بھارت ہزار برشتوں تک گنام رہا اور اسی کالکھنڈ میں بابر نے بھارت میں مغل وجھ کی ستھابنہ کر کے یہاں پر اپنا راجہ روہن کیا اور اسی کے سینہ پتی میرواقی اور بابر نے ہندوستان کے انیائکوں ستھانوں پر جو ہے وہ مسجدیں بنائی اور وہ مندروں کو ڈھا کر کے جو ہے مسجدیں بنی تھی اسی کڑی میں ایودھا کیونکہ بھارت کی جنتہ کی جو ہے وہ آستہ کا کیندر تھا اس لیے اس ستھان پر مندر کو سماپت کر کے وہاں پر ایک ڈھانچہ کھڑا کر دیا جسے بابری مسجد جو ہے وہ کہا جاتا ہے اور اس کے بعد انیائک ورشوں تک بھارت جو ہے گلام رہا گلامی سے لڑتا رہا پہلے مغلوں کے ورود رہا پھر انگریزوں کے ورود رہا اس لیے گلامی کے دور میں انگریزوں نے بھی جب پہلی بار جب یہ مدہ اٹھا تھا تو انگریزوں نے بھی ایک طرح سے بانٹنے کی کوشش کی تھی جب بٹوارہ کر دیا گیا کہ اس ویباد ستھل میں اندر کا حصہ مسلم پکش کو سوب دیا گیا اور باہر کا چبوترے پر پوجا کرنے کہ پہلی بار اجازت دی گئی ہمیشہ انگریزوں کا جو ہے وہ ڈیوائیڈنڈ رول کا جو ہے وہ ان کا درچن رہا ہے اس لیے بھارت اتنا لمبا سا گھرچ کرنے کے بعد انگریزوں کے کاشا سنکالوی تین سو ورشوں کا جو آ رہا ہے تو اس لیے جب بھارت آزاد ہوا اس کے بعد انیس سو انچاس میں جو ہے وہ رام لیلا جو ہے وہاں پر مندر میں جو ہے پوجا کا وہ تو ملا لیکن تارہ لگا رہتا تھا اس لیے جو ہے وہ کوٹ میں اس کا جو ہے وہ سنگھرچ چلا ہم ہندوستان کے عدالتوں کی بات ہم جانتے ہیں کہ بہت لمبا سنبھے خاص کر کے دیوانی معاملوں میں لگتا ہے اور اسی کے کارن جو ہے وہ رام لیلا رام لیلا جو ہے وہ انیکوں ورشوں تک جو ہے وہ مندر سے ونچیت رہ کر کے باہر رہے ہیں لیکن یہ انیس سو اور اس کے بعد اس میں سکریہ روپ سے بشو ہندو پرچہ دراشتیہ سویم سیبک سنگ بھارتیہ جنتہ پارٹی کے کارکرتہ جو ہے وہ سنگھرچ میں گودے تو اس کا پرنام یہ ہے کہ دوہزار تیئیس اور دوہزار چوبیس میں جو ہے اب بائیس جنوری کو وہ دن ملے گا کیونکہ ہم جب انیس سو نباسی میں جب ریزویشن پاس ہوا تھا پالمپور میں اس کے بعد انیس سو نبے میں پہلا سنگھرچ جو ہے وہ پرارمبہ ہوا تھا جس میں اس میں ایک اسماجوادی پارٹی کے مکشا منتری ملائم سنگھ یادہ کہا کرتے تھے کہ یہاں پر ایک پرندہ بھی جو ہے وہ نہیں آسکے گا اور وہاں پر کارسی وقت گئے تھے گولی چلی تھی ہمارے کوٹھاری بند ہو انیک کارسی وقت جو ہے اس میں مرتیوں کے گھاٹ پہنچے ہم بھی یہاں پر شملہ سے جو ہے وہ انیکوں لوگ گئے تھے اور ہم لوگ جو ہے راستے میں جو ہے وہ گفتار کر کے دس دن اس کال میں جو ہے بجنور کی جلہ جیل میں جو ہے وہ گفتار رہے انہوں میں سے انیکوں لوگ جو ہمارے ساتھ تھے وہ بچارے اب جو ہے اس دن کو دیکھنے سے ونچیت رہ گئے لیکن انہوں میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو جیل سے چھوٹنے کے بعد پھر سے جو ہے ایوڈیا گئے اور ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ انیسو بانوے میں جب دھانچہ ڈھا گیا تب بھی وہ وہاں پر گئے تھے اور وہ دن جو ہے جب ہم کہا کرتے تھے سوگند رام کی کھاتے ہیں مندر وہیں بنائیں گے وہ دن جو ہے وہ آج آگیا ہے تب ہم نہیں سوچا کرتے تھے کہ ہماری جیونکال میں ہوگا لیکن آج ہماری جیونکال میں جو ہے یہ دن دیکھنے کو ملا ہے اس کے لیے ہم اس بھگوان رام کو ہی جو ہے وہ دھنیواد کرتے ہیں کہ ہمیں وہ سو بھاگیا پرات کیا ہے آپ بہت ہی یوہ وستہ میں اس وقت تھے اس وقت کے دور سے ہمارچل کے جیسے کہ آپ نے بتایا ہمارچل سے بہت سارے لوگ شملا سے بھی بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ جڑے پہلے تو کیا آپ کے پاس پروہار اس وقت آپ ودیارتی پرشت میں تھے یا پھر آپ نہیں میں اس میں جو ہے بیدھائک بن گیا تھا انیس سو نبے میں میں پہلی بار بیدھائک بنا تھا اور میں شملا کے جو رام سیوہ سمیتی اس وقت گھٹن کیے گئے تھے سب ستھانوں پر اس کا میں ادھیقش تھا تو آج بھی ایسے لوگوں سے آپ کی ملاقات یا ایسے لوگ ہیں آپ کے ساتھ کے اس وقت جو آپ کے ساتھ رام مندر کے ایک میرے ساتھ سٹوڈیو میں باہر بیٹھے ہیں ابھی راج شاردہ جی وہ چھے دسمبر کو جب یودیا میں جو ہے وہ ڈھانچہ جو ہے وہ ڈھایا گیا تھا تب بھی وہاں گئے تھے ہماری ایک ایروکیٹ ہیں شب مہاجن جی وہ بھی اس جو گئی تھی ہمارے ساتھ یہاں ایکوں کارے کرتا ہے گنیش دت جی ہیں روتاج چندر جی ہیں یہ الگ ستھان پر تھے ہم الگ ستھان پر تھے ہمارے ساتھ لگوچ چالیس لوگ تھے روب داس کشیب بھگترام چوہان جی بھی اس میں بیدھائک تھے وہ بھی میرے ساتھ بیجنور جیل میں جو ہے وہ دس دن رہے ہم جو ہے وہاں سے یہ انوبہو آپس میں بھی جب آپ لوگ بات کرتے ہیں کیونکہ اتنا لمبا سنگھرش آپ نے دیکھا بیانوے نبے سے لے کر آج تک دوزار چوبیس تک یہ دور آپ نے دیکھا ہے آپ نے یہ پوری یاترہ دیکھی ہے تو آج جب آپ لوگ آپس میں بات کرتے ہیں بائیس جنوری کا وہ آئیت ہے ہاں سے ایک دن آنے والا ہے کیا انوبہو رہتے ہیں کیا آپ کا ایکسپیرینس آپس میں رہتا ہے کہ وہ سنگھرش آخرکار کسی انجام تک پہنچا ہے کسی پڑاو تک پہنچا ہے جس کے لئے وہ شروع کیا گیا تھا خاص طور سے نشچی تروب سے دیکھی اس وقت جیسے میں نے کہا سوگند رام کی رام اللہ ہم آئیں گے مندر وہیں بنائیں گے یہ سنگھے کہ ہمارے ادھوش ہوا کرتے تھے اور ان ادھوشوں کو جب لگانے کے بعد ہم ابھی بھی کئی بار ملتے ہیں اور اس کے بعد 6 دسمبر کا جو گھٹنا گھٹی تھی جب بابری مسجد جو ہے وہ دھانچہ وہاں سے سماپت ہوا تھا پھر کوٹ میں جب کیس چلتا تھا وہاں دلیلیں ہوتی تھی بہت سارے بکیل جو ہیں وہ دونوں پکشوں سے دلیلیں دیتے تھی پھر وہ ایسا جو اپنے آرکیولوجی سروی آف انڈیا ہے اس نے جو وہاں پر سروی کیا اور اس کا جو نتیجہ آیا جس کا پرنام بھی ہوا کہ ہم علاباد ہائی کورٹ سے بھی جو ہے اس کے رام مندر کے پکش میں جو ہے وہ نرنے ہوا اور پھر سپریم کورٹ سے بھی جو ہے اس کے پکش میں نرنے ہوا اور اس نرنے کے پھلس روپ جو ہے وہ اسی پرکار کا بھیب مندر جس کی کلپنا اس میں جو ہے وہ کارسیبکوں کو دی جاتی تھی وہ آج بن رہا ہے مجھے اس بات کا بھی سوہ آگیا پر آتا ہے کہ اس بار میں راجستان اسی ستھان پر گیا تھا جہاں کا مارول جہاں کا سنگمر مر جو ہے گرب گری میں جو ہے ایدھہ جی میں لگ رہا ہے تو یہ ہمارے لئے بہت سوہ آگیا کی بات ہے بلکل راجستان کا ماربل لگ رہا ہے ہیدر آباد سے کاریگر بلائے گئے تھے خاص طور سے اور صرف دیش ہی رہی ویدیشوں سے بھی دیش کی پانچ پویتر ندیاں جو پانی ہے وہ اس دن جلابشیک اس سے کیا جائے گا 22 جنوری کو جب پران پرتشتہ ہوگی الگ الگ دیشوں سے مٹی آئی ہے اور یہ ایک اپنا آپ میں خاص بات ہے کہ دنیا کے جو باقی دیش بھی ہیں وہ بھی رام مندر پران پرتشتہ کس کاریکٹر میں اس وشہ میں اتنی ہی دلچسپی لے رہے ہیں چتنے بھارتواسی لے رہے ہیں تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ مہم جو تھی یہ صرف بھارتواسی کی نہیں تھی یہ دنیا میں پھیلے ہوئے ہر اس رام بھکت کی تھی ہر اس ہندو کی تھی جو رام نلہ کو آیودھیا میں ویراجمان ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے اس پر ذرا تھوڑی روشنی بھگوان وشنوں کے انیک افتار ہوئے ہیں الگ الگ یگوں میں ان سب میں بھگوان شریر رام کو مریادہ پرشتم کہا جاتا ہے اور انہوں انہوں نے جو اس وقت جو ہے وہ کچھ ستھاپیت کیے تھے لوگوں کے لیے جو ہے آدرش کیسے آپ پتا ہونا چاہیے کیسے ماتا ہونی چاہیے کیسے بھائی ہونے چاہیے کیسے جو ہے وہ دشمن ہونا چاہیے کیونکہ راون کو جو ہے رام جیسا جو ہے اور رام کو راون جیسا دشمن ملا تھا جو راون کو جب مرتیو کی شہیہ پر تھا تب بھی لکشمن کو بھوان رام نے بھیجا تھا کہ ان سے گیان پرابت کرو کیونکہ یہ بہت بڑا گیانی ہے تو اس پرکار کا جو ایک آدرش جو ہیں وہ سبید کیے تھے اور رام راجیہ کی جو کلپنا ہم کرتے ہیں جو مہاتمہ گاندھی بھی کہا کرتے تھے رام راجیہ کی بات اور ہم سب کلپنا کرتے ہیں وہ سب رام کے افتار کے سمئے ان کے گھنوں سے جو ہے پریلکت ہوتی ہے اس لیے رام جو ہیں کیول ماتر کچھ سناتنیوں یا ہندو تک ہی سیمیت نہیں ہے وہ بیاپک ہیں سب اتینوں لوکوں میں اور سمپون وشو میں اس لیے آج سارے وشو سے جو ہے وہ بھگوان رام کے سپران پرتشتہ کارکرم کے لیے لوگ آ رہے ہیں کر رہے ہیں یا وہاں پر جو ہیں وہ ایکوال انساری جنہوں نے اس سارے کیس میں جو ہے جن کے پتا جی جو ہے مدعی ہوا کرتے تھے کیس میں اور بعد میں ایکوال انساری سویم جو ہے اس کے مدعی تھے انہوں نے بھی پردھان منطری وہاں پر گئے تو انہوں نے سویم پرشتہ کی اور اس کارکرم میں بھاگ لینے والے ہیں بھگوان رام کی کرپا کا ایک ایک ایسا انندہ ہے جو بینا بھگوان رام کی کرپا کے نہیں ہو سکتا اس لئے اس کارکرم کا نام بھی ہم نے رکھا ہے تیار ایو دھیا دھام ویراج شیرام آپ 22 جنوری کو کیا کارکرم ہے کیونکہ پردھان منطری موڈی نے اور رام مندر سمیتی جو ہے انہوں نے بھی لوگوں سے اپیل کی ہے 22 جنوری کو کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کو نہیں بلایا گیا ہے کچھ چنند کچھ ہزار لوگوں کو نیوتے دیئے گئے ہیں اور باقی لوگوں سے دیش واس نے اپیل کی گئی ہے کہ اپنے اپنے کشیتروں میں جہاں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں ستھانی مندروں میں آپ پوزہ آرچنا اس دن کر سکتے ہیں رام للا کے انہیں ویراج مان کر سکتے ہیں بھجن کیردن کر سکتے ہیں آپ اس دن کا کیا کر مہنے والا ہے اس بھارت ورش میں اور سمپونڈ وش میں ہندو دیپا والی مناتا ہے دشیرہ مناتا ہے تریتا یو کب ہوا ہے نو لاک سال کہتے ہیں راوان اس وقت یود میں مارے گئے تھے لیکن آج بھی ان کا پتلا دہن ہوتا ہے اور دشیرہ مناتے بھگوان رام کہتے ہیں دیوالی کے دن جو آئے تھے تو دیپ مالا ہوتی ہے آج جب پران پرتشتہ پرتکش روپ میں ہو رہی ہے تو سمپون وش میں سب سناتنیوں ہندووں کے درمے جو رام کو مانتا ہے اس کے گھر میں دیپ مالا ہو گی شملا میں بھی اس دن دیپ مالا کیے جائیں گے ہم بازاروں میں اور مندروں کے ہمارے کندھار ہیں ان سے بھی بات کر رہے ہیں کہ سب ستانوں پر بھجن کرتن ہو ہم بھی شملا میں رہ کر کے آم جنتا کو اس کارکرم کا پرتشت پر ابلوکن کروائیں گے اور ساتھ دیپ مالا کی کارکرم کیے جائیں گے لیکن آئیودھیا دھام میں جو اس دن نظارہ رہے گا وہ اپنے آپ میں خاص رہے گا دیکھنے لائق رہے گا ویسے آپ کیونکہ 92 میں اس سنگھرش کا حصہ رہی ہی ہیں اب ہی جو وہاں پر مندر کا نرمان ہے وہ جو ہوا ہے آپ گرب گری پران پردیشتہ ہو رہی ہے پون مندر دسمبر 2024 کو بن کر تیار ہوگا ابھی رام لیلا کی ستھاپنا ہوگی اس کے بعد پون رام دروار کی مورتی لگائی جائے گی تو ہمارا تو سوپن یہ تھا کہ جس ستھان پر رام زلا پیدا ہوئے جو جنم ستھان ہے جو کاغذوں میں جنم ستھان کے نام سے لکھا گیا ہے اس ستھان پر بھبیا رام مندر بنے کیونکہ یہ بھارت بشو کے انیکوں لوگوں کی اسمیتہ کا سوال ہے اور یہ بھارت اسمیتہ کا سوال تھا کہ وہاں پر ایک ایسا ڈھانچہ بنا دیا آج بھی جو نیچے رہے ایسی بیوستہ کی گئی ہے تو اس خدائی میں انیک ایسی چیزیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ رام مندر ہی تھا رام جنم ستھان ہی تھا وہ ملی ہیں تو ایسے ستھان پر مندر کا نرمان ہمارے لئے سو بھا گیا کے ذات ہے کیونکہ بہت لوگ نے سنگھرش کیا جنہوں یہ سوچا بھی نہیں تھے کہ ہمارے جیون کال میں یہ ہو جائے گا لیکن ہمارے جیون کال میں سنگھرش بھی ہوا اور رام مندر بند کر بھی تیار ہو رہا ہے میں آپ کو رکھوں گا ایسی کیا کمی آپ کو لگتی ہے کیونکہ سنگھرش ماملے وہ اتحاسک فیصلہ سنایا تو پچھلے دس سال میں ایسا کیا ہو گیا جو اس سے پہلے کے سو سالوں میں نہیں ہو پایا میں سمجھتا ہوں جیسے انیس سو نبھا چیاسی کے بعد سنگھرش پورے اپنے چرم سیمہ پر پہنچ گیا تھا اس کا ایک دباب جو بنا اس سے ایک سکاراتمک جو ہے جو ہے دیش پر میں آئی جب وہ ڈھانچ دھا گیا اس کے بعد کوٹ میں چلی اور کوٹ میں علاباد ہائی کوٹ نے نرنے دے دیا اس کے بعد سپریم کوٹ میں بھی کیس آیا آپ نے بہت بہت لوگوں کو اس میں عربیٹیٹر انڈیوکس کیا لیکن سمبھب نہیں ہو پایا لیکن کوٹ کے آدیش سے من گیا اس میں ایک بات یہ ہو ہے دیش میں نریندر موڈی جیسا ایک مہا پردھان منتری پر بیراج مان ہوا جس نے بات برن ایسا بنایا جو بھی پکشکار تھے ان کے ساتھ بات چیت کر بھی ساتھ میں جو اس میں مسلم سمپردائے ہے یا ہندو لوگ ہیں جو پکشکار ہیں ان سب میں ایسا بات بنا کہ ہم کو سوہارد پورن ڈھنگ سے اس میں رہنا ہے اور یہ رام مندر ہی ہے اور اس کارن سے میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے دس ورشتوں میں ایک positive محول پورے دیش بھر میں بنا تو اسی کڑی میں شری رام مندر یہاں بننا چاہیے بارہ نرسی سے پردھان منتری سوہم چنان لڑتے ہیں وہاں کے سانسد ہیں اور آج کاشی بشوانات میں وہاں بھی ایک آستہ کا کیندر ہے وہاں پر کوریڈور کی ستھاپنا بینا کسی ساتھ کسی کو تنگ کیے مینہ کسی کو چھی ڑے جو وہاں پر کولیڈور بنا دیا گیا پوزیٹیو ڈائریکشن میں کام ہوا اسی پرکار سے اجائن میں ہو گیا مسورہ میں اسی پرکار سے ہو رہا ہے ساتھ بھون ڈھگ سے نریندر موڈی جی کے پردھان منتری بننے کے باد کندھار بننے کے بعد جو ایک پوزیٹیو ویب دیش میں آئی ہے اس کا پرنام ہے کہ ہم اتنی جلدی رام مندر کو ایوڈیا میں بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں شاید ایسی کلپنا کسی نے بھی نہیں کی تھی پہلے یہ سوچتے تھے کہ جب تک ہماری جورٹی نہیں آئے گی یہ بھارتی جنتہ پارٹی کہتی تھی لیکن اس میں بھارتی جنتہ پارٹی نہیں نرین در موڈی جی نے سب کو آج آپ لوگ انویٹیشن مانگ رہے ہیں جو لوگ وہاں گولی چلانے کے لیے کسور بار ہیں وہ بھی کہتے ہم کو ابھی تک انویٹیشن نہیں آیا اپنے کارکرتاؤ کو وہ کہتے ہیں کہ تم اس کے بارے میں کچھ نہیں بولیں گے سب پکش میں بولتے ہیں سب کو بھگوان رام کی ستہ اور احساس ہو گیا ہے کہ بھگوان رام کے ساتھ کھڑے ہو کر ہم پوزیٹیو دیریکشن میں پوزیٹیو دیشا میں کھڑے ہو رہے ہیں ہم ان کے روض میں کھڑے ہوں گے تو راوڑ کے ساتھ کھڑا ہوا مانا جائے گا اس لئے میں سمجھ ہوں کہ جو پوزیٹیو ایک ویر ساری دیش میں بنی ہے اور یہ راج نیتک محول دیش میں بڑھا ہے اور خاص کر ہمارے پردھان منتری ہیں دیش کے ہیڈ آف پریاس کا پرینام جو ہوا ہے کہ ہم آج رام مندر بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور 22 جنوری کے اس اتحاس ایک دن کام انتظار کر رہے ہیں جب آیودھیا میں اس بھوے مندر میں رام دلہ ویراج مان ہوں گے پورا دیش پوری دنیا اس کا گواہ بنے گی اور رام ہمارے ساتھ ساجہ کی اپنے انبوف ساجہ کی اس کے لئے ہم آپ شکریہ کرتے ہیں اور اس ہم ملاقات آنے دنوں میں کرواتے رہیں آج کس کارکرم میں فلال کے ہمارے 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 ہمارے